اپنا شریع کے غم کوئی اپنے سوا نہ تھا بہت خوبصورت بات کر دی گئی ہے اس ایک مصرے میں آپ کو سمجھا دیا گیا ہے شائر کی جانب سے کھے اکیلے ہی آئے ہیں آپ اور اکیلے ہی جائیں گے اور بیسے اس چیئر کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ اس کو اس سنس میں بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اپنے ایموشنز اپنے فیلنگز اپنے پرابلمز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ہمدرد ہیں آپ سے مخلص ہیں تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں میرے حساب سے اور یا تو آپ بیوکوفوں کی ملکہ ہیں یا بیوکوفوں کے بادشاہ وہ اس لیے کہ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا آپ سے ہر کوئی چسکے لینے کے لیے پوچھتا ضرور ہے کہ لائف میں کیا چل رہا ہے اور جب آپ بتاتے ہیں اپنی معصومیت میں جب آپ اپنے مظلومیت کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا آپ سے اس وقت ہمدردی کر رہتے ہیں ہاں 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 اچھا پھر کیا ہوا پریشانی ہونا ہم تمہارے ساتھ ہیں اور بس آپ کے ایک قدم لڑکھڑانے کی دیر ہوتی ہے جو ہی آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا اس جگہ پر حقیقت ہے یہ کہ جو لوگ ہم دردیاں جتا رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں وقت آنے پر آپ کو اکیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس لئے کبھی کسی سے توقعات وابستہ نہ کریں کسی سے کوئی امید مت لگائیں اور ہمیشہ اپنے مسائل اپنی پرابلمز پریشانیاں خود اپنے تک ہی محدود رکھیں کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ شیئر کرنا اچھی بات ہوتی ہے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے مگر اس وقت رشتے خالص ہوا کرتے تھے لوگ سچے ہوا کرتے تھے مگر آج کے دور میں اس نفسہ نفسی کے دور میں کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا اس لئے معصومیت میں اپنے جو بھی آپ کے جذبات ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اور شرمندہ ہونے سے بھی بچیں کسی سے ویسے تو کبھی بھی کچھ اچھے کی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے مگر پھر بھی میری اس ویڈیو کے بعد آپ ہمیشہ صرف اپنے آپ سے شیئر کریں اپنے آپ کو عزت دیں اپنے آپ کو ترجی دیں اپنے آپ کو امپورٹنس دیں اور دوسروں کہ سمجھائے گئے طریقوں پر عمل نہ کریں اپنے من کی سنیں اپنے دل کی سنیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں بجائے اس کے کہ فلاں نے یہ کہا تھا اس نے یہ مشورہ دیا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جنہ نا میں تمہارے ساتھ ہوں تو بھائی آپ کسی پر بھی اعتبار مت کریں اور کسی کی بھی مت سنیں کیونکہ جب غلطی سے بھی اگر آپ کسی کو آزما لیتے ہیں نا ویسے تو خیر میں اکثر آپ کو یہ کہتی رہتی ہوں کہ کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا ایسی نوبت آنے ہی نہ دیں کہ آپ کو آزما نہ پڑے کیونکہ جب بھی آپ آزمایں گے آپ ہرٹ ہی ہوں گے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اردگرد کچھ اصولوں کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا کسی سے کچھ لینا نہیں کسی سے کچھ شیئر نہیں کرنا تو میرا خیال ہے کہ وہ ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ نہ تو کسی کو اپنی ان دیواروں کو کروس کرنے دیتے ہیں نہ خود ان دیواروں سے باہر نکلتے ہیں تو جذبات کٹھی پہنچے گی کیسے تو بس یہی کہنا تھا کہ لوگوں پر اعتبار مت کیا کریں کوئی بھی کوئی بھی ہو جو آپ سے بہت دوستی کا دعویٰ کرتا ہو محبت کا دعویٰ کرتا ہو اگر آپ اس کو ذرا سا بھی آزما کر دیکھ لیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ آٹھویں دسویں فلور سے سیدھ آنی چاہ کر گی رہے ہیں تو خود کو ٹوٹنے سے بچائیں اور اعتبار کبھی کسی پر مت کریں موسیقا نا هو من P